اگر کوئی حجر ازود پہ بوسا دیتے ہوئے مر جائے شہید ہوگا بالکل نہیں بلکہ گناہگار ہوگا کہ دھکے دے کے زور لگا کے کیوں بوسا دیا شہید کہاں دے ہو گیا جب اسلام نے حکم دیا ہے کہ شارع کرلو بس پھر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ مسئلہ پوچھے علماء سے کہ کیا یہ موت اس کی حرام موت تو نہیں تم شہادت دے رہے ہو اس کو کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح دین کا دائی بنایا اللہ ہر بندے کو دین کا دائی بنایا ایک گاؤں میں دو فرقے ہیں ایک دے بندی اور بریلوی بریلوی کہتے ہیں کہ ہم صلاحات پڑھتے ہیں دے بندی کہتے ہیں کہ روزہ حصول پر جا کر پڑھیں وہ ٹھیک کہتے ہیں دے بندی وہاں کھڑے ہو کے صلاحات و السلام والے کے یا رسول اللہ پڑھنا جو ہے مدت ہے اگر یہ دین ہوتا تھا ابو بکر عمر پڑھتے ہیں سسر اپنی بہو کے لیے نامارم نہیں نامارم تو نہیں ہے مہرم ہے لیکن آج کل بہو کو بھی بچنا چاہیے دیور سے بھی سسر سے بھی بھائی کے بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا بنائے نام اسی کے باپ کا رہے گا تمہارا نہیں دو چکر تباہ کیے تکلیف ہو رہی تھی پھر اوپر چلے گئے کوئی بات نہیں جانے میں کعبے کو پیٹھ ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا حجر حضرت کو جب اشارہ کریں اگر ہاتھ لگ جائے چوم لیں نہ لگیں چوم لیں کی ضرورت نہیں نماز اصل کے بعد ہنفی مسرک میں دو رکعات نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں کہتے ہیں احرام سے پہلے میں نے ناکھن تراشے پیر کے ناکھن کا ذرہ زہی سا چپکا رہ گیا جو بعد میں میں نے توڑ دیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو آدمی زندہ ہے جوان ہے اس کے لئے دعا کرو بس اس کے لئے تواف عمرے کی ضرورت نہیں ہے آدمی عمرہ کر کے جائے حج کر کے جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے حقوق العبادہ نہ کہہ تو سمجھ لو کہ اس کا حج مردود ہے اگر قبول ہوتا تو تبدیل ہی آتی جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے تو وہ بہت بڑے گناہگار ہیں اور اس بیٹی سے کوئی گناہ ہوگا تو ان پر لعنت لکھی جائے آخر وہ عورت ہے انسان ہے اس کے جذبات ہیں بارک ہوگئی شادی کرو